موسیقی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام اللہ خاتم النبیشی کمردرد کیا ہم بات کر رہے ہیں چلنے میں کھڑے ہونے میں جھکنے میں یا بیٹھے میں یا لیٹنے میں اسی کمردرد جو ہے آج کل تقریباً 80 سے 90 پرسینٹ خواتین میں ینگ بچے اور بچیوں میں پایا جاتا ہے اس میں ایک تو ہمارا لائف سٹائل بھی ہوتا ہے دوسرا ہماری غزہ جب بھی کون کرتی ہے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ پروبلمز ہوتی جیسے آپ کے سپائنل کارڈ یا اس کے ٹیشو جیسے میں انجری ہو جاتی ہے یا وہ ڈیمج ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی خدا نخواستہ آپ کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے سپائنل کارڈ اس کے ساتھ جو ٹیشو وہ خراب ہو جاتے ہیں وہ دب جاتے ہیں تو بھی ایک وجہ آپ کے کمانگرد کی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں لائن پہ اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم سلام جی کون اور کہاں سے بات کرے ہیں میں جعویز بول رہا ہوں اسلام آباد سے جی جعویز صاحب کیا سوال کرنا چاہیں گے میرے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب ہمارے تقریباً ساٹھ سال ہے جی تو ان کو زیادہ دن بلیڈ پریشر رہتا ہے جی تو یہ سوال ہے اس کے علاوہ ان کو اور کوئی تکلیف تو نہیں ہے شگر یا کوئی اور بیماری نہیں نہیں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے بلیڈ پریشر کی دوا لیتے ہیں وہ یہ جی جی لیتے ہیں صحیح دوسرا سوال بتائیے اچھا دوسرا سوال یہ کہ حکیم شاد اسلام آباد آپ کو پڑھائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جعوید آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں آپ کے دونوں سوالوں کے جواب لیتے ہیں جی حکیم صاحب یہ جعوید تھے اسلام آباد سے والد صاحب ساتھ سال کے ہیں ان کا بلیڈ پریشر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے ان کے لیے آپ نسخہ نوٹ کریں سرول پچاس گرام کالی مرچ پچاس گرام اور خوشک دھنیا جسے کشنیز بھی کہا جاتا ہے دھنیا کے بیچے ہوتا ہے وہ آپ لے کے ان کو بار ایک پیس لیں اور یہ آپ انہیں دینا شروع کر دیں ایک سے دو چھٹکی بلیڈ پریشر زیادہ ہائی ہوتا ہے تو آپ دن میں تین دفعہ بھی دے سکتے ہیں ویسے آپ صبح شام دے دیا کریں تو اس سے انشورن کا بلیڈ پریشر جائے وہ کنٹرول میں اگر کولیسٹرل لیول بڑا ہوا ہے اور وزن بھی زیادہ آئے تو اس کے ساتھ پھر آپ انجیو ٹپ کے استعمال کریں انجیو ٹپ سیرپ جو ہے اگر کنٹرول میں ہوگا اگر کئی بلوکیج بھی ہو جاتی ہے تو بھی وہ ٹھیک ہو جائے گی اور دل کے لیے بھی یہ بلکل صحیح ہے ان کو آپ استعمال کریں انشاءاللہ شفاہ ہوگی میں انشاءاللہ چھے اور ساتھ جلائی میں بروز ہفتہ اور اتوار میں وہاں پہ مجود ہوں گا اپنے بنوی سینٹر پہ آپ وہاں کے مجھ سے مل سکتے ہیں اور اس وقت آپ سکرین کرنے چاہیے ٹکر بھی دیکھ رہے ہیں آپ نمبر پہ کال کر کے اپنی اپائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے امید جاوید آپ نے جواب نوٹ کر لی ہوگا اس وقت جو نمبرز ہماری سکرین پر فلاش ہو رہے ہیں آپ ان نمبرز پہ کال کر کے اپائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں حکیم صاحب بات کر رہے ہیں ہم آج کمر دڑکی وہ لوگ جو کے آفیسز میں کام کرتے ہیں جن کی لانگ سٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے ان میں یہ بہت زیادہ کامن ہے تو وہ لوگ کیا احتیاط کریں یا پوسٹر اپنا ٹھیک رکھیں یا کوئی بیل کا سپورٹ لیں کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنا پوسٹر جا وہ صحیح رکھیں سٹنگ اپنی صحیح رکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر ہمیں آپ کو دکھانا چون پریکٹیکل تو وہ بہت ایسے جھکے جا وہ بیٹے ہوتے ہیں اور جھکے بہت ایترا کام کرتے ہیں تو یہ چیز جا یہ بھی آپ کے باڈی میں کمر درد کا باعث بنتی ہے تو اگر آپ آفیس میں کام کر رہے ہیں آپ کی سٹنگ بہت زیادہ ہے تو میں نے ابھی سٹارٹ میں کہا تھا کہ سٹنگ یعنی بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے آپ کا وہ بھی کمر درد کا باعث بنتا ہے تو آپ اپنی کمر کو اپنی سپائن کا سیدھا رکھا کریں پیچھے کوئی سپورٹ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور یہ کہ اگر آپ کی ڈیوٹی آٹھ آور سے زیادہ ہے پھر آپ تھوڑا سا وقفہ لیا کریں چل لیا کریں تھوڑا سا کھڑے ہو جائے کریں لیکن زیادہ تر بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ان کو درج ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے بیٹھنے کا انداز جا وہ صحیح نیتہ غلط ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی کمر میں درد آنا شروع ہو جاتا ہے جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا اور پروفیس صاحب کمر درد کا جو مسئلہ ہے وہ مردوں کی نزبت خواتین میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں خواتین چیز ہیں ایک تو اپنی غزا کا خیال نہیں رکھ پتی ایک پراپر ڈائیٹ چیز ہے وہ نہیں لیتی دوسرا یہ خواتین میں کچھ ڈیزیز بھی ہوتی کمر درد کی آج ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا جھکنا کڑے ہونا ان سب سے ہٹ کے بھی کوئی ڈیزیز ہوتی ہے جیسے آرثرائٹس ہوتا ہے یا خواتین میں لکوریا اس کی اہم وجہ ہوتی کمر درد کی تو اس کی وجہ سے بھی خواتین میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے یا پھر خواتین ان کے بیٹھنے کا انداز یا وہ ایک ہی وقت میں بہت زیادہ کام کرنا چاری ہوتی ہیں تو اس وجہ سے بھی ان کی کمر میں دردانا شروع ہوتا ہے یا پھر وہ زیادہ تیر تک خواتین کے اکثر کام ہوتا ہے کچن میں کھڑے ہونا تو آپ اگر زیادہ دیکھتا ہے کھڑے ہوتے ہیں تو بھی آپ کی کمر میں دردانا شروع ہو جاتا ہے بیسک اگر دیکھا جائے تو خواتین میں زیادہ تار لکوریا ہی کی وجہ سے ان کی کمر میں درد زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مزید گفتگو جاری رہے گی لیکن پروگرام میں فیلحال وقت ہوا ہے ایک بریکہ ہمارے ساتھ رہے گا اگر آپ کو بھی اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں پروفیٹس صاحب ابھی تک ہم نے بات کی کہ کمر درد آپ کے غلط پوشٹر کے بیٹھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ خواتین جو اپنا خواتین نہیں رکھتی ان کو ہوتا ہے لیکن کمر درد کچھ بیماریوں کی باعث بھی ہوتا ہے وہ کون کون سے بیماری ہیں جی بالکل جیسے سپائنل کارڈ کی کوئی پرابلم ہوتی ہے سپونڈی لاسیس ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ آرثریٹس اگر جوڑوں کا درد کی کوئی پرابلم ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور کینسر میں بھی یہ آنا شروع ہیتا ہے کمر کا درد آنا شروع ہیتا ہے یا آپ کی ہیڈیاں کمزور ہیں آپ جو ہے آسٹیو پراسس شروع ہو چکا ہے تو آپ اس کا علاج نہیں کرتے تو بھی آپ کی کمر میں درد آتا ہے یا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈسک جو ہے وہ سلپ ہو جاتی ہے یا آپ کی ڈسک جو ہے اس میں گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے یا اس کی سپیس کم ہو جاتی ہے ڈسک کی تو جیسے اس کا فاصلہ جو ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی کمر میں درد آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں جی ہیں اس وقت آتی ہیں جب آپ فورٹی کے بعد اگر دیکھے ہیں تو آسٹو آرثرائٹس جو ہے وہ بھی چالی سال کے بعد ہوتا ہے سپونڈلوازس وغیرہ یہ بھی لیکن اب جو موجودہ زمانہ میں جیسے شروع میں بات کی ہم نے کہ بچے اور بچیوں جی ہے یا سٹر جی ہے اس میں مقتلاء نظر آ رہے ہیں تو اس کی بیسی کی وجہ کو اگر ہم دیکھیں تو ایک پراپر ڈائٹ کا نہ لینا آپ کی غذا میں جو ضروری اجزاء ہوتے ہیں وہ نہ ہونا جیسے اب آپ کو کاربوہیٹریٹس کی بھی ضرورت ہے آپ کو ویٹامانز کی ضرورت ہے آپ کو کیلشم کی ضرورت ہے آپ کو آئرن کی ضرورت ہے آپ کو منیلز کی ضرورت ہے ان سب چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو ویٹامانڈی کی بھی ضرورت ہے تو آپ جب نہیں یہ ساری چیزیں لے پا رہے ہوتے تو اس وقت بھی آپ کی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں خواتین میں کی ایک بات کریں ہم تو دیورنگ پرگننسی ہم نے دیکھوا ہے کہ خواتین کو درد ہوتا ہے جب خواتین ایسی صورت میں کیلشم کا استعمال کم کر دیتی ہیں تو قدرتی نیچرل سی ایک بات ہے کہ بچے کو کیلشم کی ضرورت ہوتی ہے اور بچہ جو ہے یہ ایک آٹو سسٹم ہماری باڈی کا اللہ تعالی نے بنایا ہوا کہ وہ پھر ماں کی ہڈیوں سے وہ کیلشم لیتا ہے اور اس کا جو سارا ضروریات پوری ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں اگر آپ دیورنگ پرگننسی کیلشم کی مقدار کم کر دیتے ہیں آرین کی مقدار کم کر دیتے ہیں تو بھی ایسی خواتین آپ دیکھو گئے اکثر ڈلیوری کے بعد بہت سی خواتین شکایت کرتے ہیں ہماری کمر میں درد ہو رہا ہے کہ ہم جھوک نہیں سکتی ہیں ہمارے مسلز جہاں بہت زیادہ ہارڈ ہو گئے ہیں سخت ہو گئے ہیں تو یہ ساری وجہ ہوتی ہے کوئی ڈائیٹ کی بھی تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے اور پروفیسر آپ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ کمر درد ان کو ہوتا ہے اور وہ تب تک اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بہت زیادہ سیویر نہ ہو جائے تو ان لوگوں کے لئے کیا کہنا چاہیے ہیں دیکھیں میں یہاں پہ کہوں گا کہ اگر آپ کو کمر کا درد ہوتا ہے تو آپ کو فوری طور کے اوپر اپنے موالے سے رجوع کرنا چاہیے کیونکہ اگر خدا رہ خاص صاحب آپ کی سپیلنگ کارڈ میں اس میں جو سپیس کم ہو رہی ہے تو بھی اس کا علاج ہو یا جو ہے وہ ڈسک سلپ ہوگی آپ کی تو بھی اس کا علاج ہونا چاہیے یا آپ کو بھی چوٹ لگی تو بھی کیونکہ یہی کمر کا درد آگے چل کے آپ کو مکمل بیٹ کے اوپر لے جائے گا آپ کا چلنا پھر نہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کا کام کاج کرنا یہ سب جہاں ختم ہو جاتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اکثر دیئے ہوتا جی آپ آپ اپریٹ کروالیں تو بعض ایسے کیس میرے سامنے بھی آئے ہیں کہ اوپریٹ کروالیں کے بعد بھی ان کا کمر کا درجوں کا تو قائم ہے تو اس لئے اس کی اگنور نہیں کرنا چاہیے بالکل اگنور نہیں چاہیے بالکل آپ میں صحیح کا ہمارے ساتھ کورر بھی موجود ہیں لائن پر اسلام علیکم والیکنٹ سلام جی کورنر کہاں سے بات کر رہی ہوں میرا سوال یہ تھا کہ میرے بال جو ہے بہت ڈرائے ہو گئے اور گر رہے ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے اچھا آپ اپنی عمر بتائیے ٹوئنٹی ایک اچھا آپ کو ہی ہیر کلر کا یوز تو نہیں کرتی جی ایک دو دفع کیا ہے ایک دو دفع کیا ہے تھائرائیڈ کی پروبلم تو نہیں آپ کو اپنی اپنا چیک اب کرویا ہے تھائرائیڈ کا تیسٹ جی بورڈر لائن پر ہے بورڈر لائن پر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سارا آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں جی حکم صاحب دیکھیں ان کے جو بات سامنے نظر آری ہوئے تھائرائیڈ پروبلم جب آپ کو تھائرائیڈ کی پروبلم ہوتی ہے تو پھر بھی آپ کے بال جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں بینہوں نے کھردر ہو جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں اس کے لیے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اصل سبب کا علاج کرنا چاہیے اصل سبب کام پر ہے مرض کی سوال کی تھائرائیڈ کی وجہ سے آپ کی سکین راف ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہائپر تھائرائیزم ہے تو آپ کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا سانس پولنا شروع ہو جائے گی ہارٹ بیٹ آپ کی تیز ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کو ہائپر تھائرائیزم ہے تو پھر آپ کے جو ہے ہارٹ بیٹ بھی تیز ہوگی آپ کا جسم کمزور ہونا شروع ہو جائے گا تھکن کیسا آپ دبلی پتلے مطلب ویٹ بہت زیادہ لاؤس ہونا شروع ہو جائے سب سے پہلے اصل سبب کا علاج کریں آپ اپنے تھائرائیڈ کا کریں ساتھ ہی جو ہے یہ آپ کے بال جب خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے نوٹ کر لیجئے نسخہ کستشیر ہی آپ نے لینی ہے ایک سو گرام لے لیں اس کو باریک پیس لیں ایک چھٹکی صبح اور ایک شام یا دو چھٹکی صبح دو شام اگر زیادہ تو آپ لے لے سکتی ہیں روزانہ صبح شام لیا کریں اس کو اور اس کے ساتھ آپ نے اسیل سکھ سیرائیڈ حیبالہ افتب نبی کیا وہ آپ لے لیجئے وہ آپ نے ہلکا سا ہفتے میں ایک دو دفعہ ضرور اپنے سر میں بالوں کی جڑا میں مساج کریں اور ایک حدیث میں آپ کے ساتھ نے بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ کرسول نے فرمایا کہ جس کے بال ہوں وہ اس کا اکرام کریں یعنی انہیں دھوئے ان میں تیل ڈالے اور کنگی کریں تو آج کل موجودہ زمانے میں یہ بھی ہے کہ اکثر دیکھا کہ خواتین نے ختم کر دیا تیل کو لگانا یعنی وہ نہیں لگاتی آئل کا استعمال نہیں کرتی اچھا پھر آپ مختلف قسم کے شیمپو اور سٹیپی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی باز کارت آپ کے بالوں کو نقصان پہنچاتی ہیں تو اس میں آپ دہی کی لسی یا دہی آپ لے لیجئے جس دن اگر آپ گھرلو خاتون ہے تو آپ گھر میں جو ہے ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ کر لے کریں آپ آفس میں ہیں یا آپ سٹوڈنٹ ہیں جو بھی ہیں تو پھر آپ ہفتے جب آپ کو چھوٹی ہو جس دن آپ کریں دہی لے لیں دہی کو لے کے اس میں آپ نے تھوڑا سا تین ٹیبل سپون دہی کے لے لیں تین سا چاٹھ ٹیبل سپون اور ایک انڈا لے کے اور ساتھ میں اس کو تھوڑا سا اس میں آپ پھینٹ لیں وہ آپ اپنے بالوں میں لگائیں اگر بعض بچیوں ہوتی کہتے ہیں ہمیں سمیل ہوتی ہوں انڈے کو اس کو چھوڑ دیجئے انڈے کو صرف دہی لگا لیا کریں اپنے بالوں میں یا دہی کی لسی سے اپنے بال دویں تو آپ یقین جانی ہیں آپ کے بال اتنے خوبصورت ہوں گے اور لمبے بھی ہوں گے ان کی خوشکی بھی ختم ہو جائے گی ملائم بھی ہوں گے تو یہ جتنے قیمتی شیمپو ان سے زیادہ اچھا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نسخہ دہی والا یا دہی کی لسی والا یہ کیجئے ساتھ میں پالا کا استعمال کریں اخروڑ کا استعمال کریں یہ چیزیں آپ لیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کے بال جائے کنٹرول میں آ جائیں گے ٹھیک ہے جی امید ہے سارا اپنے جواب نوٹ کر لیا ہوگا ناظرین مزید گفتو ہو جاری رہے گی لیکن پروگرام میں فلحال وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک آفٹر دا بریک بات کر رہے ہیں آج کمردرد کی کمردرد دنیا بھر کا مسئلہ ہے اور تقریبا ہر کسی کو لائف میں اس کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے پروفیسہ آپ بہت ساری اپنے وجوہات بتائیں ڈس ریلیٹڈ آرثرائٹس ایک اور چیز ہے جو ہے شیٹیکہ میں چاہوں گے آپ وہ بھی بتائیے کہ وہ کتنا خطرناک مرض ہے وہ کیا ہے کیوں ہوتا ہے بلکل شیٹیکہ پین کی وجہ سے بھی کمر میں درد ہوتا ہے بعض کاتھ گردوں کی خرابی کی وجہ سے بھی کمر میں درد آتا اب یہاں پہ آپ نے تمیز کرنی ہے شیٹیکہ پین میں اور گردے کی درد میں گردے کا درد جو ہوگا وہ آپ کی یہ جو ہماری ریڈ کی ہڈی ہے اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف نیچے موجود ہوتے ہیں یہاں پہ گردے کا درد آپ کو گردے کے مقام سے نکلے گا اور ایسے ہوتا وہ آپ کو پیچھے سے ایسے آگے کی طرف آئے گا اگر دائیں گردے میں درد ہوگا تو بھائیں میں ہوگا تو وہ اس طرف آئے گا شیٹیکہ پین جو ہوتا ہے وہ آپ کے کمر کے L4, L5 جب آپ کے ڈسک جی ہے وہ سلپ ہو جاتی ہے تو وہ پھر آپ کے نرفز ہوتے ہیں اس کے پر پریشر ڈالتی ہے اس کو دباتی ہے تو وہ درج ہے وہ آپ کے کبھی دائیں سائیڈ کے اوپر کمر سے نکل کے آپ کی ہپ میں ہپ سے ہوتا ہوا آپ کی یہ ران کا یہ نیچے والا حصہ یہاں سے آپ کی نیچے پندلی پاؤں اور پھر آپ کے پاؤں کے انگوٹھے تک جائے گا باز کا وہ لیفٹ سائٹ پہ بھی ہو جاتا ہے اسی طرح ہی وہ کمر سے نکل کے ہپ جوائنٹ سے ہوتا ہوا ران کی بیک سائٹ سے نیچے یہ پوری نرفز ہوتا ہے اس میں انگوٹھے تک جائے گا پاؤں کے اور کبھی دونوں طرف ہی ہوتا ہے تو اس کو ہم شیٹیکہ پین بھی کہتے ہیں ارکو نسا بھی کہتے ہیں لنگڑی کا درد بھی اس کو کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی کمر میں درد ہونا شروع جاتا ہے اس کا علاج بھی وہی کہ جو آپ کی ڈسک جائے آپ کی ڈیسک جو دبا رہی ہے وہ اس کا علاج کیا جائے تو انشاءاللہ وہ سائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہم اس کے علاج کے اوپر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ کولر بھی ہیں لائن پر اسلام علیکو اسلام علیکو اسلام علیکو میرے نام تاہر ہے میں اسلام علیکو سے بات کر رہا ہوں جی تاہر میرے یہ بچانتا ہے میرے کولیسٹرول دوارا اچکل کھلا انکریز بھا ہوا ہے تو مجھے کیا کنا چاہیے کس طرح ہے سہی تاہر آپ اپنے عمر مجھے بتائیے جی میری عمر جو ہے بتیس سال ہے انتیس سال بتیس سال بتیس سال ٹھیک ہے اور مجھے بلا ہے یہ اسلام علیکو وزیٹ کا پلان ہے آپ کا جی حکیم صاحب کا حکیم صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاہر آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں آپ کی سوال کا جواب لیتے ہیں جی حکیم صاحب تاہر اسلام آس سے بتیس سال عمل ہے کلیسٹرول کا ان کو مسئلہ ہے جی تاہر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپر چکنائیاں زیادہ استعمال کر رہے ہیں چکنائی کا تو اس کو بند کر دی جی ہے کبھی کبار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹ میرے پاس بی آتے ہیں جہاں پوچھتے ہیں کہ آپ کوئی آلی چیزیں زیادہ دون نہیں لیتے تو بیتے ہیں کہ امسا بلکل نہیں لیتے ہیں جی کیا ہے کہ آپ کا لیورج ہے اس کو زیادہ پرویوز کر رہا ہوتا ہے تو ایسے میں یہ آپ دیکھیں کہ اگر تو آپ بہت زیادہ چکنائی کا استعمال کرتے ہیں اس کے ویسے آپ کا کولیسٹرل لیول بڑھا تو اس کو آپ بند کر دیجئے اور اگر آپ کا لیورج ہے وہ ڈسٹراب ہے تھوڑا سا تو اس کا آپ علاج کریں اس کے لیے میں آپ کو ایک دوا بتا دیتا ہوں آپ اس کو استعمال کیجئے انشاءاللہ اگر آپ کا کولیسٹرل لیول جی اس سے کنٹرول میں آجائے انشاءاللہ مجھے عمیدہ کیا آجائے گا نہیں تو پھر آپ اسلامبال میں طبی نبی سینٹر بھی چیک کروا سکتے ہیں ہبا لائف انجیو تیپ انجیو تیپ سیرپ ہے وہ آپ نے لینا ہے تین ٹیبل سپون آپ نے ایک گلاس پانی میں حل کر کے صبح نے ہارمو لے لینا ہے تین ٹیبل سپون آپ نے پھر ان کو حل کر کے پانی میں رات کو سونے سے قبل یا شام پانچے بجے آپ اس کو استعمال کیجئے اور اسلامبال میں طبی نبی سینٹر موجود ہے وہاں بھی آپ آ سکتے ہیں اڈریس میں آپ کو بتا دیتا ہوں طبی نبی سینٹر آفیس نمبر 3&4 جی ایٹ ملکہ اسلامبال اور میں انشاءاللہ 6 اور 7 جولائی کو بروز افتہ اتوار صبح گیرہ سے شام ساتھ میں تک وہاں موجود ہوں گا ایک کالر تھے ہمارے ساتھ ہیدراباد سے تو انہیں میں بتانا ہے خاتون تھی شاید سارا تو سارا آپ جو ہے وہاں پہ طبی نبی سینٹر موجود ہے ہیدراباد میں وہاں جا سکتی ہیں اڈریس میں آپ کو بتا دیتا ہوں طبی نبی کیلئے سینٹر یونائٹڈ پلازا بل مقابل امریکن ہسپیٹر لطیفہ باد پونے ساتھ نمبر ہیدراباد وہاں پہ حکیم عمردرہ صاحب پورا ویک موجود ہوتی ہے جمعہ کے روز آف ہوتا ہے اور ہفتہ کے دن حکیم آسم بھی وہاں ہوتا ہے آپ وہاں جا کے اپنے چاکہ پڑھا سکتے ہیں آپ ان سے مل لیجئے امید تاہر آپ نے جواب نوٹ کر لیا ہوگا اور پروفیسر صاحب بات کریں کمر درد کے اوپر کمر درد پٹھوں کی کمزوری مسلز ویکنس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے بلکل مسلز کے ویکنس ہونے کی وجہ سے اور مسلز کے سٹیف ہونے کی وجہ سے سختی کی وجہ سے بھی اگر آپ کے مسلز سخت ہو جاتے ہیں تو بھی آپ کو کمر کا درد ہوگا اگر آپ کے احساب ویک ہو جاتے ہیں احسابی کمزوری بھی آپ کو آیتی ہے تو بھی آپ کو درد ہوگا تو اس کے لئے ایک بہترین دوا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے اجوا بلیسنگ ہی بالیف اجوا بلیسنگ جو ہے وہ اگر آپ لینا شروع کر دیں ایک ٹی سپونٹ صبح ناشتے کے پہلے اور ایک ٹی سپونٹ شام پانچ بجے یا رات سونے سے قبل تو اس سے آپ کا کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا آپ کے پٹھوں میں جو سختی ہے وہ کم ہو جائے گی آپ کے پٹھے اگر جو ہے وہ کمزور ہو گیا تو بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گے مکمل یہ ایک علاج ہے کمر کے درد کا جوڑوں کے درد کا اور یہ شیعہ ٹیکہ پہ ان کے اوپر بھی کام کرتا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پروفیس صاحب میں چاہوں گی آپ وہ احتیاطیں بھی بتا دیجئے جو کہ ہم لوگ آج کل نہیں کرتے اور اس کے باعث جو ہے پہ کمر درد ہو جاتا ہے دیکھیں پہلے ہم نے سٹار میں بات کی تھی کہ آفیس میں بیٹھنے والے جو لوگوں ان کا پوستر جا وہ صحیح ہونا چاہیے آپ کو بیٹھنے کا انداز اس کو صحیح کریں زیادہ دیر تک بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایکسرسائز بالکل نہیں کرتے واک بالکل نہیں لیتے آپ کو ایکسرسائز کرنے چاہیے واک لینے چاہیے رات کو جلد سونا چاہیے اور بہت مٹے گدے کے اوپر نہیں سونا چاہیے بلکہ جن کو کمر درد کی پرابلم ہوتی ہے انہیں بھاریک کے دے کے اوپر لیٹنا چاہیے تھنڈے پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے زیادہ اور سوتے وقت بلکل سٹیٹ نہیں سونا کروٹ کے بال سونا چاہیے اور جب آپ اٹھیں بیٹھ سے تو کروٹ کے بال آپ کو رائٹ سائٹ پر اٹھنا چاہیے بلکل ایسے سدھے نہیں اٹھنا چاہیے فوراں کھڑے نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ تھوڑی دیر اٹھ کے بیٹھ پر بیٹھ جائیں پھر اس کے بعد آپ کڑے کمر میں درد زیادہ دیتا ہے جھکے نا کمر درد والوں کو ویٹ نہیں جھکے زیادہ اٹھانا تیزتے سیڈیاں نہیں چلنے آپ کو اور تھنڈے پانی کے استعمال نہیں کرنا تھنڈے پانی سے غسل بھی نہیں کرنا تھنڈے پانی کے زیادہ استعمال بھی نہیں کرنا ان چیزوں کی احتیاط کریں تو انشاءاللہ آپ کمر درد سے محفوظ رہیں بلکل آپ نے صحیح کہا یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں اگر یہ کر لیں تو ہم کمر درد سے بچ سکتے ہیں پروفیسر آپ جو نسخہ آج آپ نے ترطیب دیا ہے کمر درد کے حوالے سے میں چاہوں گی وہ بھی آپ ناظرین کو بتا دیشو جی ناظرین کمر کے درد کے حوالے سے جو نسخہ ترطیب دیئے گیا ہے بہت اچھا نسخہ ہے بہت سمپل اور سادہ نسخہ ہے آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ شفاہ ہوگی آئے چلتے ہیں سکرین کی جانب نسخہ برائے درد کمر اجزاء زنجبیل دس گرام اسے سونٹھ بھی کہا جاتا ہے فلفل سیاہ یعنی کالی مرچ یہ آپ نے پانچ گرام لینی ہے حلدی دس گرام لے لیجیے میتھی دانا پندرہ گرام اور لہسن پورڈر آپ نے لینا ہے پانچ گرام تمام ادویات کو باریک پیس لیں اور ایک بڑا دو ٹی سپون صبح شام آپ اس کو استعمال کر لے کر گرم پانی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور دودھ سے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ ہر قسم کے درد نہ صرف کمر درد بلکہ شہیٹی کا پین کے لیے بھی اور جوڑوں کے درد کے لیے بھی انشاءاللہ شفاہ ہوگی اس سے آپ بہت بہت شکریہ پروفیسر تارک احمد صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لائف اور آپ نے بتایا آج کے کمر درد سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اگر کسی کو یہ مرض ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے ناظرین یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 ہیبا لائف پاکستان میں دب نبوی کا واحد مستند ادارہ ہے ہیبا لائف کی تمام مستند تب نبوی ادویات اب ہیبا لائف سینٹر کے علاوہ ملک کے مایا ناز دپارٹمنٹل سٹورز پر بھی دستیاب ہیں کراچی، ہیدر آباد، لاہور اور اسلام آباد میں موجود تمام ہیبا لائف سارفین اپنے شہر کے مطالقہ سٹورز سے مستند ہیبا لائف مسنوات با آسانی حاصل کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی